اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں MS Word کے کچھ Advanced Options کے بارے میں تو یہ والی ویڈیو آپ کے لئے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے MS Word کے بہت ہی Important Advanced Options کے بارے میں جو آپ کے لئے کافی کام آئیں گے اور آپ کو کام بھی کافی آسان کر دیں گے اب جیسے کہ اگر آپ MS Word کے فائل ٹیب میں جاتے ہیں موڈ پہ کلک کرتے اور Options پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے Advanced Options مل جاتے ہیں جن کو آپ use کر کے اپنا کام اور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بلکل ڈیٹیل میں جانیں گے کچھ ایسی Advanced Options کے بارے میں جو آپ کے کافی کام آئیں گے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی informative تو نمشکہ دوستو میرے دیش آپ سب کا صورت کرتا ہوں Creative Learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے رہے ریٹ کلک سبسکرائب بٹن اس پہ کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے latest notification regularly ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں اور بھی ڈیٹیل میں تو آپ ہمارے آن لائن کورسز جوائن کر سکتے ہیں بہتی دسکاؤنٹ پرائس میں جس ہماری ویب سائٹ پر جائیے جو کی ہے creative learning by ritesh.in آپ کو سارے کورسز مل جائیں گے وہ بھی بلکل ڈسکاؤنٹ پرائس میں ہیں تو آئیے دوستو let's begin with this topic تو آج کی لیسن میں ہم discuss کریں گے MS Word کے کچھ advanced options کے بارے میں اور جانیں گے کہ آپ ان options کو کیسے use کر سکتے ہیں بہت ہی effectively اب سب سے پہلے جو فرس پوائنٹ ہے جو ہم discuss کریں گے کہ آپ quick access toolbar کو کیسے customize کر سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے آپ کو quick access toolbar جو بالکل top پہ present ہوتا ہے اور اس میں by default بہت سارے icons بھی present ہوتے ہیں لیکن دوستو آپ ان icons کو customize کر سکتے اپنے حساب سے دو طریقے ہوتے ہیں دونوں بتا دیتا ہوں اب دیکھیں فرس طریقہ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو quick access toolbar ہے یہاں پہ بالکل side میں arrow کی ہوتی ہے تو جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ کو یہاں پہ سارے options مل جائیں گے جتنے بھی options آپ کے یہاں پہ present ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو customize کرنا ہے آپ کو نیچے یہاں پہ option مل جائے گا more commands کا تو جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ کے سامنے word کی option کی window open ہو جائے گی اور یہاں پہ quick access toolbar پہ یہاں پہ اب redirect ہو جائیں گے جہاں سے آپ quick access toolbar کو customize کر سکتے ہیں اور customize کیسے کرنا ہے لیکن وہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ second method سے آپ کو quick access toolbar کو کیسے customize کر سکتے ہیں اب second method کیا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے file tab میں اور نیچے جانا ہے more میں more میں جانے کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے options میں آگے ہیں آپ یہاں پہ word کے option window پہ redirect ہو جائیں گے اور یہاں سے جو بالکل side کے tabs ہیں یہاں پہ select کرنا ہے اپنے quick access toolbar کا tab تو آپ کو یہاں پہ یہ والی window مل جائے گی اب یہاں پہ آپ کو دو screen دیکھ جائے گی ایک تو آپ کے left hand side اور ایک کے آپ کے right hand side left hand side آپ کو یہاں پہ سارے options مل جائیں گے جو جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اور right hand side آپ کو یہ والی option مل جائیں گے جو already اس tap میں ہے اب جس option کو آپ remove کرنا چاہتے ہیں just آپ اس option پہ click کریے اور نیچے option مل جائے گا remove کا آپ اس پہ click کریے والا option یہاں سے remove ہو جائے گا اور جو option آپ add کرنا چاہتے ہیں اس option پہ click کریے اور یہاں سے add کر لیجے جو جو آپ یہاں پہ add یا remove کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور جیسے آپ یہاں پہ ok press کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ والا icon آپ کا یہاں پہ add ہو گیا ہے اور آپ اس کو یہاں پہ click access بھی کر سکتے ہیں ویسے دوستہ آپ یہاں پہ click access toolbar کی position بھی change کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں top پہ present ہے آپ کے title bar میں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ribbon کے نیچے آئے مطلب یہ پورا آپ کا دیکھیں ribbon ہوتا اس کے نیچے آئے تو اس کے لئے just یہاں تو آپ یہاں پہ click show below the ribbon تو آپ دیکھیں گے آپ کا click access toolbar ribbon کے نیچے آگیا اور اگر آپ کو دوبارہ top پہ لے جانے تو اگر ایرو key پہ click کریے اور show above the ribbon پہ click کریے تو دوبارہ top پہ تو اس دنگ سے دوستہ آپ click access toolbar کو customize کر سکتے ہیں آئیے دیکھ لیتے اب second point جو ہم advance میں سمجھیں گے MS word میں وہ ہوتا ہے آپ customize ribbon options مطلب اب جیسے آپ پتہ MS word میں یہاں سے لے کر یہاں پورا ریبن ہوتا ہے اور یہاں پہ different tabs ہوتے ہیں اس اندر بہت سارے icons ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنا بہت سارا کام کر سکتے ہیں کیا آپ کو دوستہ پتہ ہے کہ آپ خود کے نام کا ribbon یا ریبن مل جائیں جو ریبن میں پریزنٹ ہے اب آپ نے اپنے خود کا ribbon add کر نا ہے تو اس کے لئے آپ کو نیچے option مل جائے گا نیو ٹیپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو نیو ٹیپ کریئیٹ ہو گیا ہے اور آپ اس نیو ٹیپ کو نام بھی دے سکتے تو جب آپ اس پہ کلک کری کلک کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ رینیم پہ کلک کری کری اگر آپ نیو ٹیپ میں جو بھی نام دینا چاہتے وہ آپ نام دے سکتے ہے جیسے میں آپ یہ کلیے یہاں پہ فیوریٹ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور OK پریس کر لیتا ہوں اب آپ یہاں پہ نیو ٹیپ آگ ہو گیا اب اس نیو ٹیپ جس میں نے اس پہ کلک کیا اور ایڈ پہ کلک کیا ویسے میں font کلر بھی آیڈ کرنا چاہتا ہوں font کی سیٹنگ بھی آیڈ کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اندر فارمیٹ پینتر بھی آیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے پیٹکلر گروپ بنا لیا font کا اس کے اندر میں چار کمانڈ یہاں پہ آیڈ کر لی اب میں جیسی اوکی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے نیو ٹیپ یہاں پہ بن جائے گا جو کی ہوتا آپ کا فیوریٹ کا جیسے یہ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گا آپ کو یہاں پہ نیا گروپ مل جائے گ فونٹ کا جس میں چار کمانڈ جو ایڈ کری تھی وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو رہی ہے ویسی دوستہ جتنے مرجی یہاں پہ ٹاب بنا سکتے ہیں اور جتنے مرجی آپ گروپ بنا سکتے اپنے اکارڈنگلی اور اس کو اپنے اکارڈنگلی یوز کر سکتے ایمیس ورڈ میں جسی کہ آپ کام بھی دیکھ کافی اسان ہو جائے گا آئیے دوستہ بڑھتے یہاں پہ نیکس آپ شنگ کی طرف جو ایمیس ورڈ میں ہوتا ہے کہ ایمیس ورڈ میں خود کی شورٹ کٹ کی مدد سے اکسیس کر سکتے ہیں لیکن دوستہ آپ ایمیس ورڈ میں خود کی بھی شورٹ کٹ کی بنا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ پہ اپنی خود کی کمانڈ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں جیسے کی اگر میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں اور میں ٹائپ کرنا ہو جائے آئیے دیکھتے کیسے تو جیسے کہ اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں فائل ٹائپ میں اور نیچے جاتا ہوں مور میں جا کے آپشن میں اور یہاں پہ آپشن ملتا آپ کو کسٹمائز ریبن کا جو میں نے آپ بتایا تھا اور اسی کسٹمائز ریبن میں جیسے آپ کلک کریں نیچے آپشن مل جائے گا کیبورٹ شورٹ کٹ کا تو جیسے آپ اس پہ کسٹمائز پہ کلک کریں آپ سے مانگے گا کہ آپ کسٹمائز میں شورٹ کٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں شورٹ کٹ بنانا چاہتا ہوں فونٹ کی کٹ جیسے میں فونٹ سیلک کر لیا یہاں پہ اور جو بھی میں فونٹ رکھنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی فونٹ رکھنا چاہتا ہے وہ آپ یہاں سے سیلک کر سکتے ہیں جیسے میں ایریل ہی رکھ لیتا ہوں یہاں پہ سمجھانے کے لیے اور یہاں پہ پوچھ رہا آپ سے کیا شورٹ کٹ کی پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ سیلکٹ ہو جائے گا اور میں پرس کر لیا یہاں پہ آسائن اور اس کو کر لیا یہاں پہ کلوس اور پرس کر لیا اوکی اب جیسے کہ دوستو میں ایریل میں یہاں پہ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں تو جیسے میں پرس کروں شاٹ کرٹ کی بنا سکتے انگلیش کے بھی اور ہنڈی کے بھی تاکہ ہماری ٹائپ ٹائپ ہمیں بار بار فون بدلنے کی ضرورت بھی نہ پڑے آئیے دوستو بھرتے یہاں پہ نیکس پوائنٹ کی طرف اب نیکس پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا Auto Correct Option in MS Word جیسے کہ آپ کو پتہ دوستو MS Word मे Auto Correct Option ہوتا ہے جیسے کہ میں کوئی spelling لکھتا ہوں تو وہ خود پر ٹھیک ہو جاتی ہے اب جیسے کہ میں نے یہاں اور انٹر پریس کیا تو آپ دیکھیں کہ State Bank of India خود ہی لکھا گیا ہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں RM تو آپ دیکھیں ریڈنم اکسیس میموری خود ہی لکھا گیا ہے جیسے میں لکھا پہ PNB تو آپ دیکھیں پنجاب نیشنل بنک خود ہی لکھا آگیا ہے تو یہ سارے آپ Auto Correct Option کی مدد سے خود کی اور shortcut بنا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ MS Word میں اپنا کام اور بھی جلدی یہاں پہ کر پائیں گے تو اس کے لئے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے فائل میں فائل میں جانے کے بعد مور میں جا کے آپ نے جانا ہے آپ پہ آپ میں جانے کے دیکھیں ایموجی کا سائن آج دوستو یہاں پہ replace اور with دو box دیئے گئے ہیں جیسے کہ میں لکھتا ہوں USA اور یہاں پہ میں لکھ لکھ لیتا USA کی full form تاکہ جب بھی USA پہ ٹائپ کروں تو اس کی full form خود لکھی آجائے تو میں نے یہاں پہ یہاں پہ US سے لکھوں گا اور space press کروں گا تو دیکھیں United States of America خود بخود یہاں پہ لکھا آگیا ہے تو اس ڈھنگ سے دوستو آپ MS Word کے اس Advanced Option کا use کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کو auto correct کرنا ہے یا کسی بھی چیز کی یہاں شوٹ پہ ٹیکس لکھا ہے اور اگر ہم کوئی ٹیکس یہاں پہ سیلیک کرتے ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ وَاکس اوپن ہو جاتا ہے جہاں سے آپ اپنی فرمائٹنگ بہت ہے تو جیسے ٹک کریں گے اور جب بھی آپ سیلیکشن کریں گے تو آپ کا mini toolbar activate ہو جائے گا آئیے دوستہ بڑھتے یہاں پہ next advanced option کی طرف جو کی ہوتا آپ کا hyperlink کا جیسے دوستہ آپ کو پتہ hyperlink ہوتا کیا ہے hyperlink کی مدد سے آپ کسی بھی link پہ click کر سکتے ہے اور کوئی بھی text کا link بنا سکتے ہیں اب جیسے کی اگر میں نے یہاں پہ لکھا www.google.com اور enter press کیا تو آپ دیکھیں گے یہ link بن گیا دیکھیں دوستہ اگر ہم نے اس link کو access کرنا ہے تو مجھے یہاں پہ جانا پڑے گا کنٹرول button press کرنا پڑے گا تب میں اس link پہ کلک کر پاؤں گا لیکن دوستہ آپ اس کو یہاں پہ disable بھی کر سکتے ہیں تو اس کے کریں گے اور اپنا cursor لے کے جائیں گے تو آپ directly اس link پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی setting hyperlink جو آپ use کر سکتے ہیں اور MS word میں activate ویٹ کر سکتے ہے آئیے دوستو بڑھتے یہاں پہ آج کے lesson کے last option کے بارے میں جو کی بہت important ہے اگر آپ ایک MS word میں کام کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے آپ auto save and recover document in MS word مطلب دوستو کہ اگر آپ مس word کے document میں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے آپ یہاں پہ save کرنا بھول گئے تو آپ اپنے document کو recover کیسے کریں گے اور اپنے document کو auto save کیسے کریں گے تو اس کے لئے ایک بہت سی 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 ٹھنگ آپ نے کر لینا ہے پہلے ہی جیسی آپ پہلے مس word میں کام کرنا شروع کریں وہ آپ کی فائل لوکیشن ہے جو auto recover ہوئی وہ کس یہاں پہ لوکیشن پہ save ہوگی تو وہ automatically یہاں پہ دیکھئے ہوگی آپ اس پہ براوس پہ جا کے اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور اور دوستو اگر آپ نے یہاں پہ فائل کو save نہیں کیا اور اس کو recover کرنا چاہتے ہے تو اس کے لئے جیسے آپ پہ فائل میں جائیے فائل میں جانے کے بعد آپ کو یہاں ملے گا option info کا اور جیسے آپ نیچے scroll کریں گے آپ option ملے گا manage document کا تو جیسے click کریں گے آپ کو یہاں پہ لانچ ہوگے ہماری ویب سائٹ پہ بہت discounted price میں تو ہماری ویب سائٹ ہے creative learning by ritej dot in link دیا ہے نیچے description میں تو جیسے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو یہ دوستو ابھی کر لیجے اس course میں enrollment کیونکہ آپ کو دیکھیں کچھ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو دوستو ملتے اس course میں until then good bye take care